گھر میں بیٹیاں جوان ہیں کوئی رشتہ اس لیے نہیں پوچھتے ہیں آتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور باپ مزدوری کر کر کے بمشکل گھر کا چولا گرم رکھتا ہے اور بیٹیاں ان کے سر میں چاندی اتر رہی ہیں تو وہ باپ کتنا پھسا ہوا اس کی بیتن کتنی چکڑی ہوئی ہے اور اگر کسی کے پاس رکم ہو اس کی ضروریات سے زیادہ اور وہ اس کا رشتہ دار بھی لگتا ہو تو وہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں اس کی ایک کیلکولیٹر دے کے حساب کرنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا پانجا ہے یہ میرا پتیجہ ہے یہ میرے چچا کا بیٹا ہے یہ میری فبھی کا بیٹا ہے یہ پسا ہے اس کی بیٹیاں جوان ہیں کوئی مسیلہ ہی نہیں ہے وہ مشکل گھر کے اندر کھانا پورا ہوتا ہے اور بیٹیاں گھر کی تحلیز میں پوری ہو رہی ہیں اور اس کے پاس دولت کے امبار ہیں اور یہ سوچے گا اللہ فرماتا ہے یہاں بغیر سوچنے کے چھلانگ لگانے پڑے گا یہاں نفع نقصان نہیں دیکھنا پڑے گا یہاں قصاد بلانی کا نہیں سوجنا پڑے گا یہ بغیر سوچے سمجھے کودہ جو نہیں ہے یہ مشکل گھاٹی چڑھا جو نہیں ہے یہ جانتا ہے کہ مشکل گھاٹی کیا ہے کسی پھسے ہوئے کی گلدن